دس ایسے جانور جن کے پاس ہے سوپر پاور 10 animals with amazing سوپر پاور کیا کہا سوپر پاور صرف فلموں میں ہی پائے جاتی ہے اگر آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں تو میرے بھائی آپ نے فلمیں زیادہ دیکھی ہیں دنیا نہیں چلا کوئی نہیں آج ہم آپ کو دنیا دیکھاتے ہیں فلموں میں دکھائی جانے والے سوپر پاور کی طرح ہی ریل ورلڈ میں بھی کچھ کریچرز ایسے پائے جاتے ہیں جو عدبت شکتیوں کے مالک ہوتے ہیں شاید آپ نے کچھ انسانوں کے بارے میں سنا ہوگا جن کے پاس چھٹکی بھر سوپر پاورز ہوتے ہیں لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دنیا میں کچھ ایسے جانور بھی موجود ہیں جو سوپر پاور کے ماملے میں ایونجرز کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں جی ہاں ان جانوروں کے پاس ایسی ایسی شکتی ہیں کہ جس کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ان میں اپنی کمپلیٹ باڈی کو ری جنریٹ کرنے والا سپیس اور والکیروں میں بھی جیویت رہنے والا اپنی سولیڈ باڈی کو لیکپل میں بدلنے والا ہاتھوں سے گولی چلانے والا اور پچھوارے سے آگ کے گولے چھوڑنے والا جیو تک شامل ہے تو چلی آج کی اس ویڈیو میں دس ایسے جیو سے ملتے ہیں جن کے پاس ہے ریال سوپر پاور نمبر دس پاوکیپائن فش وہ دیکھو چھوٹی سی مچھلی یہ شکار کے لیے پوفیکٹ ہے چلو اسے کھاتے ہیں لیکن یہ کیا ابھی تو یہ چھوٹی تھی پلک جھبکتے ہی یہتنی بڑی کیسے ہو گئی کہیں یہ جادوی مچھلی تو نہیں نہیں بلکل نہیں یہ کوئی جادوی مچھلی نہیں ہے بلکہ پاوکیپائن فش ہے اور اس کے اکار اتنی تیزی سے پڑ جانا ہی اس کی سوپر شکتی ہے جب پاوکیپائن کو خطرم حسوس ہوتا ہے تو وہ اپنے شریر کو اتنا بڑا کر لیتی ہے کہ شکاری کے موہ میں وہ آ ہی نہیں سکتی چھوٹی سی مچھلی کا شکار کرنے آئے شکاری اس بڑی سی مچھلی کو دیکھ کر موہ لٹکا کر واپس چلے جاتے ہیں اس مچھلی کا سٹمک بہت لچھی لا ہوتا ہے جیسے ہی خطرم حسوس ہوتا ہے وہ اپنے سٹمک میں پانی بھرنا شروع کر دیتی ہے ایک منٹ کے اندر ہی اپنے شریر میں اتنا پانی جوا کر لیتی ہے جس سے اس کا آکار تین منا پڑھ کر فوٹبال کی طرح گول مٹول ہو جاتا ہے اس بڑی سی مچھلی زہری لے ہوتے ہیں اور جب ایک گبارے کی طرح بھول جاتے ہیں تب ان کے اندر کا زہر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب سائز بڑھانے کے باوجود ان پر خطرہ منڈ راتا رہتا ہے تب یہ اپنے زہر کا وار کرتے ہیں نمبر نو گلابی آنکھیں اکثر دل کو شرابی کر دیتی ہیں لیکن ڈرائگن میلی پیٹ کے گلابی رنگ پر کبھی مت پھسلنا جناب ورنہ دوبارہ کبھی اٹھنے کے قابل نہیں بچو گئے اب ایسا کیا ہے اس میں ویل گہرے گلابی رنگ کے اس چھوٹے سے انسیکٹ میں وہ ہے جو آپ کی جان لے سکتا ہے اور وہ بھی اسے چھونے ماتر سے ہی جیسے ہماری باڈی سے پاسینے نکلتے ہیں ویسے اس انسیکٹ کی باڈی سے زہر ریلیز ہوتا ہے اس کے شریر میں سائنائٹ زہر پائے جاتا ہے سائنائٹ کی وجہ سے اس کے شریر سے بادام کی اچھی خوشبو بھی آتی رہتی ہے لیکن یہ سب تو بس ایک دھوکہ ہے یہ اپنے سیکرے ڈیفنس سسٹم سے بینا کسی جت تو جہد کے ہی دوسرے جیو کو دھول چٹاتا رہتا ہے اس کا یہ سوپر پاور شکار پکڑنے میں بھی اس کے لئے مددگار ثابت ہوتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ سوپر پاور والا یہ انسیکٹ صدیوں سے انسانوں کی نظروں سے دور تھا اس جیو کی خوج لگ بھگ پانچ سال پہلے ہی ہوئی ہے اس ببل بلٹ کا فورس بندگ سے نکلنے والے گولی جتنا تیز ہوتا ہے تو وہیں اس کی سپیڈ سو فیڈ پرتیس سیکنڈ تک ہوتی ہے سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس سوپر سونی کے پرشر کا ٹیمپریچر چار ہزار سات سو ڈیگری سلسیس تک ہوتا ہے اس کی چپیٹ میں آنے والے کسی بھی جیف کے لئے یہ بچ پانا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے اس جیف کی ایک اور خاص سید یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے کسی بھی باڈی پارٹ کو ری جنریٹ کر سکتا ہے پسٹل شرمپ والا سوپر پاور یدی کسی فلمی سوپر ہیرو کے پاس ہو تو اسے تعلیم بجا کر دشمنوں کو مارتے ہوئے دیکھنا مزیدار رہے گا نمبر ساتھ آسٹریلیا میں پائی جانے والی لائر برڈ ممکری کی دنیا کی بیتاش بادشاہ ہے یہ بکشی دوسری بکشی اور جانوروں کی آواز نکل کرنے کے ساتھ ہی مین بیڈ نوائس کو بھی بخوبی کو بھی کرتی ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ لائر برڈ میں ممکری خود ہی سیکھتا ہے اسے انسانوں کی ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی دوسرے بکشیوں کی آواز نکالنے کے ساتھ ہی لائر برڈ کیامرہ شٹر ایمبلنس پولس وین چین سو مشین اور کار الارمز کی آواز بڑے ہی آرام سے نکال سکتا ہے لائر برڈ کی اس سوپر پاور کا راز یہ ہے کہ اس کے گردن میں پائے جانے والے لینکس باقی جانوروں اور انسانوں کے مقابلے کافی زیادہ فلیکسبل ہے کہیں وجہ ہے کہ کسی بھی چیز کی آواز بڑی آسانی سے نکال لیتا ہے کاش یہ سوپر پاور میرے پاس بھی ہوتی تو آج میں بھی الگ الگ آواز میں یہ ویڈیو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے نمبر چھے کیا ہو اگر آپ نے اپنے ہاتھوں میں کسی جیو کو پکڑا ہوا ہے اور اچانک وہ لیکویڈ میں بدل کر آپ کے ہاتھوں سے پسل جائے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کونسا جیو ہے تو خود کو لیکویڈ میں بدل سکتا ہے تو اس جیو کا نام ہے سی کیوکیمبر اوشن فلور پر رہنے والے اس جیو کے پاس ایک نہیں بلکی دو دو سوپر پاورز ہیں جب اس جیو کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تب یہ اپنے انٹرنل آرگنز کو پرمنٹلی باہر نکال دیتا ہے لیکن چنتہ کی کوئی بات نہیں اس کے پاس انٹرنل آرگنز کو ری جنریٹ کرنے کی ایبیلیٹی ہوتی ہے اس کے انٹرنل آرگنز دشمنوں کے لیے جال کی طرح کام کرتے ہیں یہ سٹکی ہوتے ہیں اور اس سے ٹاکسک کیمکلز نکلتے ہیں جس کارنڈ جس کارنڈ سی کیوکیمبر کا شکاری خود ہی شکار بن جاتا ہے دوسری سپر پاور یہ ہے کہ یہ اپنی بوڈی کو سولیڈ سے لیکویڈ میں بدل سکتا ہے جب اس شکار کے بنجے میں پھسا ہو یا پھر کسی سنکیرن راستے سے اسے آر پار جانا ہو تب یہ خود کو لیکویڈ میں بدل کر اپنا رہ آسان کر لیتا ہے اس کا شریر میں موجود کالیجن کمپاؤنٹ نیورولوجیکل کنٹرول سے لیکویڈ میں بدل سکتا ہے اور پھر مقصد پورا ہونے کے بعد یہ واپس سے سولیڈ بن جاتا ہے نمبر پانچ کلاؤن فش کلاؤن فش نام کی اس مچلی کے لیتا ہے نمبر چار اپس امس زہر سے ڈر نہیں لگتا صحابہ اور اور باقی سارے چیزوں سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اسے دیکھتے ہی موت آ جاتی ہے یہ حالات ہیں اپس امس کی اس جانور کی سپر شکتی یہ ہے کہ اس کی اوپر کسی بھی زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا شریر میں یا خاص طرح کا پروٹین پائے جاتا ہے جو سبھی پرکار کے زہر کو بے اثر کر دیتا ہے بنی دنیا کا کوئی بھی زہر اس جیب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی باوجود یہ بڑے ڈر پوک جیب ہوتے ہیں یہ اتنے ڈر پوک ہوتے ہیں کہ انہیں ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہو تو اتنا ہی مرنے کا ناٹک کر لیتے ہیں اور جب شکاری اس کے قریب آتا ہے تو اسے مرا ہوا پا کر واپس چلا جاتا ہے اور پھر یہ مہاشہ بڑے آرام سے اٹھ کر وہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں مرنے کا ناٹک کر کے دشمن کو چکمہ دینے کے لیے بھی تو ٹیلنٹ چاہیے تو اسے بھی سوپر پاور کہا جا سکتا ہے جو ڈر گیا سمجھو مر گیا لیکن اگر وہ اپس ہم ہو تو پھر وہ اگلے پل زندہ ہونے کے لیے ہی مرا ہے سنی پاجی کے ڈھائی کلو کے ہاتھ کے جلوے تو آپ نے بہت دیکھ لیے اب مینٹس شرم کے ڈھائی گرام کی ہاتھوں کا جلوہ دیکھئے مینٹس شرم کے ہاتھوں کا وزن تو ڈھائی گرام سے بھی کم ہوگا لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھوں کی شکتی کو کمتا راکھنا آپ کی بھول ساویت ہو سکتی ہے اس جیو کے سر کے دونوں اور دو پنجبنے ہوتے ہیں اور جب یہ اپنے چھوٹے سے پنجے سے پنچ لگاتے ہیں تب اس سے جو فورس نکلتا ہے اس کے بارے میں آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کے پاس ایک اور سپر پاور ہے اور وہ یہ ہے کہ مینٹس شرم دنیا کا ہر وہ کلر دیکھ سکتا ہے جو باقی جیو نہیں دیکھ سکتے اس جیو کے پاس سولہ کلر کونز ہوتے ہیں جبکہ ہم انسانوں کے پاس صرف تین کلر کونز ہیں کم سے کم مینٹس شرم والی نظرے ہی مجھے مل جائیں تاکہ دنیا کو ایک الگ رنگ میں دیکھ سکوں نمبر دو بمبارڈیئر بیٹل مو سے آگ ہوگلنے والے جب انہیں خطرہ محسوس ہو یا کوئی جیو ان پر حملہ کرے تب یہ اگریسیو ہو کر اپنے شریر کے پچھلے حصے سے دھوئے کے شکل میں خطرناک کمکل چھوڑتے ہیں جس کا تاپمان سو ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے بمبارڈیئر بیٹل کا کوئی بھی وار کھالی نہیں جاتا اور جیسے شکاری اس خطرناک کمکل کی چپیٹ میں آتا ہے وہ چاروں کھانے چت ہو جاتا ہے اس پریے سے شکاری کی آنکھوں میں تیز جلان ہونے لگتی ہیں ساتھ ہی اس کا ریسپیریٹری سسٹم بھی پروابیت ہو جاتا ہے کچھ سمیے کے لیے شکاری پرالائز بھی ہو سکتا ہے ایون یدی کوئی شکاری انہیں نگل لے تو وہ بھی اپنا سپریے اس کے گلے میں چھوڑ دیتے ہیں اور شکاری کو اپنا شکار باہر نکالنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے نمبر ایک تار ڈی گریڈ ایک چیز جو فلمی سپر ہیرو کے پاس بھی نہیں ہوتی وہ چیز ہے اس ڈیڑھ ملی میٹر لمبے تار ڈی گریڈ کی پاس تار ڈی گریڈ دنیا کا سب سے کٹھو اور تم پرانی ہے اور یہ آل موسٹ ایم موڈل یعنی امر اس سے بڑا سپر پاور اور گیا ہو سکتا ہے لیکن زیرا ٹھہری یہ چھوٹا سا جیو سپر پاور کا کمپلیٹ پاکیج ہے اس کے جیون کی کوئی سیما نہیں ہوتی یہ ہزاروں سالوں تک جیوید رہ سکتے ہیں پوری دنیا میں پائے جانے تار ڈی گریڈ سپیس میں بھی جیوید رہ سکتے ہیں خطرناک ریڈییشن بھی اس چھوٹے سے جیو کی موٹی چمڑی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مائنس دو سو بہتتا ڈگری سیلسیس تاپمان ہو یا پھر ڈیڑھ سو ڈگری سیلسیس اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک کریں ان میں سے کس جیو کا سپر پاور سب سے زیادہ سپر ہے کمنٹ میں بتائیے گا اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ یدھی آپ کو کسی جیو کا سپر پاور مل جائے تو آپ کس کا سپر پاور لینا چاہیں گے اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں